ماشاءاللہ ہم نے اس کو ڈیش آف کر دیا اس کی اتنی اچھی کشبو آری اگر آپ سالہ لگا کے کوشش کریں جو آپ نے یہ ٹک سے لگایا ہے یہ ایک تیہ ہماری لگ گئی اب اس کے اوپر اسلام نیکو ویلکم بیک تو اپ برین نیو ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں شادیوں والا چکن سٹیم روز ہاں جی ویورز اس کی ریسپی بڑے ہی مزیدار ہونے والی ہے جو جو میرے اس چینل پر نیو ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور لاسٹ میں شیئر کریں اور سبسکرائبز کے بٹن کو دبانا نہ بولیں اس طرح میرے لیے ریسپیز مختلف لوگوں میں پلیٹ فارم میں پہنچ سکے گی اچھا اب میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ ٹو کے جی ہے لیکٹ پیس ہے پورے پورے یہ دیکھیں میں نے اس کو دھوکے اچھی طرح اور یہ ٹک لگا دیا اچھا جی اس میں ون ٹیبل سپون ہے سفیزیرا ون ٹی سپون ہے سکھا دنیا دگڑا وموٹا ون ٹی سپون فیزیرا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میرچ ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون چلی فلیکس اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ومکس ہے یہ سارا ٹیبل سپون اور یہ ہے شان کا چکن ٹکا مسالہ پیکٹ یہ دو ہیں کیونکہ ٹو کےجی ہماری چکن ہے اس میں ٹو کےجی یہ جائے گا پانچ ہدر لیمون ہم نے لیا ہے یہ آدھا کلو دہیں ہیں ٹو ٹیبل سپون یہ چلی سوس جائے گی ٹو ٹیبل سپون سرکا جائے گا ٹو ٹیبل سپون سویا سوس جائے گی اور اب ہم آتے ہیں ریسپی کی طرف اور یہ ہے سیسمی سیرز یہ جو ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کیسے ان کو یوز کرنا ہے اچھا یہ ہم نے تقریبا ٹو کےجی کے پاس پانی لے اس میں ہم ون ٹیبل سپون نمک کا ڈال کے اس میں یہ ہم نے لیمون تقریباً تین سے چار عدد اگر چھوٹے ہیں تو چار عدد بڑے ہیں تو تین عدد لیمون آپ اس میں چھوڑ لیں اس پانی میں ساتھ یہ اس کے چھلکے بھی ڈال دیں نمک پانی میں ایڈ کر دیا ریورز آپ اس میں ہم چھکن کو بھگو دیں گے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ ہماری چھکن اچھی طرح اس میں بھگی جائے اچھا چھکن کو ہم نے اتنی دیر اس میں بھگوئے رکھنا جب تک چھکن کا پانی سوری چھکن کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا یہ اپنا کلر چینج نہیں کر لیتی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کی سائڈز بھی چینج کرتے رہنا ہے تقریباً آدھا گھنٹا آپ نے اس کے اندر ڈپ رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ چھکن کا رنگ اس طرح چینج ہو چکا بلکل وائٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے پانی سے نکال لینا ہے آدھا گھنٹا لیمون نمک اور پانی میں ہم نے لیمون کا راس یعنی اور نمک اس میں ہم نے اس کو بھگو کے رکھا تھا سیکنڈ سٹیپ جو انسا آ رہا ہے وہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کو ہم نے شیلو فرائی کرنے کے لیے آئل کو گرم کر لیا اب چکن کو ہم یہ دیکھیں شیلو فرائی اس میں کر لیں گے باری باری ہم یہ آئل کا کام ہی یوز کر رہے ہیں بڑی تیار سے آپ نے فرائی کرنا ہے چونکہ یہ چھوٹے مارے گی یہ دیکھیں اس وقت میں آئل بہت زیادہ چھوٹے مار رہا ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کیونکہ درم ہے اور وہ گھیلہ گھیلہ چکنیں اس میں ایڈ کیا گیا ہے اس کو لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے ساری دونوں طرف سے یہ ساری لگتیش اس کو گولڈن براؤن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہم نے گولڈن براؤن کتنی کس کدر خوبصورا یہ چکن فرائی کیا ہے کالی نہیں ہی کرنی بڑے تیاسے نون سٹک پین ہے تو ابل تو اس میں آپ نون سٹک پین میں یہ فرائی کریں اب اس کو میرینیشن کرنے لگیا ہم میرینیٹ آپ اس کی دیکھیں یہ دیکھیں ویورز آدھا باؤ کے قریب ہم اس میں دہیں ایڈ کریں گے زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے صرف اس کو میرینیٹ ہی کرنا ہے زیادہ یہ نہ ہو کہ وہ بہنے والی دہیں نہ ہو اس کے ساتھ کوٹنگ ہو جائے اچھا اس کے اندر سب سے پہلے ہم دو ادد لیموں کا ایڈ کرتے ہیں اچھا آپ نے ان لیموں کے چھلکیں نہیں پھینکنے یہ ہمارے بھی کام آئیں گے اچھا جی اب اس میں یہ سارے خوش مسالے جو ان سے آپ کو دکھائیں وہ سارے کے سارے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ شان کا تکہ مسالہ جا رہا ہے ڈیل ڈیل پیکٹ ہے ڈو ٹیبل سپون اس میں جائے گی چلی سوس ڈو ٹیبل سپون سویا سوس اس میں کیچپ یہ بہنے آپ کو پہلے سٹرارڈنگ میں نے بتائی تھی وہ میں بھول گئی تھی اور ٹو ٹیبل سپون سرکہ اب اس کو اچھا تھی مکس کر لیتا ہے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں مرینیٹ کرنے لگے ہیں چکن کو ہم نے تھنڈا کر لیا اس کو یہ سارا مسالہ اچھی طرح لگا کے کوشش کریں جو آپ نے یہ ٹک سے لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ اچھی طرح اس میں جذب کریں کوٹنگ ہو گئی ہے اور پھر ہم نے تھوڑے چھوٹے بول میں ڈال لیا ہے تاکہ جو مرینیٹ کیا وہ مسالہ ہوگا باقی اس کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ اچھی طرح اور یہ تمام بوٹیوں پر نہ لگ جائے گا چکن کی پیسیز پر یہ انگلی کی مدد سے جہاں پر یہ ہول ہے جہاں پر ہم نے ٹک لگائے ہیں یہ آپ نے لگا دینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیورس اس طرح اچھی طرح آپ نے بوٹیوں کو سارا مسالہ لگا کریں آپ نے یہ جو بیٹر تیار کرنا ہے اس کو کوشش یہ ہی رکھنی ہے کہ آپ نے پکھلا نہیں ہونے دینا یہ تو دہیں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہ ہم نے جو دہیں یوز کی ہے اس میں تھوڑا سا پانی تھا یعنی یہ پتلی دہیں تھی کیونکہ یہ بلکل فریش تھی اگر فریج میں رکھی ہوئے ہوتی نا دہیں تو تھوڑی سی گاڑی ہو جانی تھی جب دہیں گاڑی ہو جاتی ہے نا فریج میں رکھے ہوئے تو پھر وہ اتنا پانی نہیں چھوڑتی ہے قسم کا نا اس کا لیکوڈ بڑا تھک تھک رہتا ہے یہ آپ نے اچھی طرح اس کو سارا کوپیں کرنا کھڑیوں میں بھی حضرت کرنا یہ انگلی کی مدر سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹاکے لگایا ہے یہ کوشش ہے کہ ان کے اندر ٹاکے یہ مسئلہ آگا ہے میں سوچ رہی ہوں یہ سارا چکن اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ ادھر رکھتے تھے یہ ساری گریوی جو بچی بھی ہے اس کے اوپر پور کر دینا ہے ہم نے ساری بوٹیوں میں اچھی طرح یہ دیکھیں ہم نے ٹکن کو جو سارا مسائلہ لگا دیا ہے ایک انٹی کے لئے جو ہے ہم نے ابھی اس کو ریس دے نا شراب سے ملتے ہیں یہ لگانے لگیا ہے ایک ٹاہ لگاتے ہیں آنکو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک ٹاہ ہماری لگ گئی آبھی اس کے اوپر یہ سیریس چی لگتے ہیں سیسامی سیف szہلہ یہ دیکھنی لگای بیر ہی لگا ہے یہای 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 بہتFin یہای یہای کہ یہ سارا بوٹھیوں میں اچھی طرح پرچھ جائے رہا ہے چلے بیٹا یہ بھی اس کے اوپر آنے ہے ہماری گریوی میں اس کے اوپر پور کرنے لگی ہوں لاسٹ والی جنسی یہ لیکپیس تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر جاؤں یہ ڈال لیا ہم نے یہ اب اس کو ہم ویٹ دینے لگے ہیں اور جب یہ سیٹی بولے گی جس کو ہم ویسل کہتے ہیں یہ بولے گی تو اس کے دس منٹ بعد آپ نے ویٹ ہونا آٹھ سے دس منٹ بعد یہ دیکھیں ہماری بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ چکن ہماری اس قدر ٹینڈر آپ سوچ نہیں سکتے آپ مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو کیسے پلیٹر میں نکال دوں ٹھائرہ ہی ہوئی اس کو نکال لے نا پھر آپ کو دکھاتا یہ دیکھیں جی فل ٹینڈر ہو گئی ہے ہماری چکن اور خوشبو اس کی اتنے مزے کی آرہی ہے یہ ساری نکال لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اس کو ڈش آؤٹ کر دیا اس کی اتنے اچھی خوشبو آرہی ہے اگر آپ کو میری یہ ویلی ریسپی پسند ہے یوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو میری یہ ویلی ریسپی کیسے لگے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی